مجھے آپ نے افسر دیا اس کے لئے دنیواد صاحبہ پتی مہد ہے آج جس سہر میں بیٹھ کر ہم نگری وکاس کی چرچہ کر رہے ہیں ہم صحبہ کے سالی ہیں کہ جیپور سہر جو ہے ہندوستان کا نمبر ون اسپارٹ سٹی کا ہے آج ہری تیز سٹی کے نام سے اور جیپور کی ہم جب کھلپنا کرتے ہیں تو آج ہمارا گوروان بھی ہم محسوس کرتے ہیں سبہ پتی مہد ہے میں نے ایک فلم دیکھی انیس سو چار کی اور اس سمیں جیپور کی چوپر کی وہ فلم ہے پانچ منٹ کی فلم تھی اور اس میں جو اس وقت جو ویوستہ تھی صفائی کی ہم کلکلہ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت بگی اور تانگیں ہوا کرتے تھے سبہ پتی مہد ہے اور جب یہ کوڑے جانور گھڑے نکلتے اور ان کی جو گندگی ہوتی وہ صفائی کی ویوستہ اس پانچ منٹ کی فلم اگر مانے منٹری مہدے دیکھ لیں تو تورنچ صفائی کرمی ماسک لگائے ہوئے اس چمانے میں ماسک لگا ہوا ان صفائی کرمیوں کے اور وہ within minutes وہ اس کی صفائی کر دیتے یہ ویوستہ اس جیپور کی تھی جیپور کی استعپنا کے پیچھے سن سترہ سو ستہیس میں اس کی استعپنا ہوئی اور استعپنا کے ساتھ میں اگر جیپور کے بارے میں ہم پڑھ لیں تو اس سے زیادہ کچھ آپ کو ہندوستان میں یا کسی سہر میں ملے گا نہیں یہاں پہ ایک گلربان تھا جو استعپنا کے وقت بنایا گیا تھا لیکن آج جیڈی اے نے بھی کولنی کر دی اور وہ 1965 میں پھوٹ گیا تھا اور چوپڑ میں پانی وہاں سے آتا تھا ڈینیس سسٹم جو تھا اس وقت بہت ہی شاندار تھا لیکن سباپتی مہدے میں کہنا چاہوں گا سفائی کے لیے ہم نے سوچ بھارت کا نعرہ دیا گاندی جی کے چسمے پہ ایک طرف سوچ لکھا ہم نے بہت اچھی ہمارے پردان مندری جی کی کلپنا ہے میں دنیا واد دوں گا لیکن سباپتی مہدے آج ہم ماتر پرچار کے لیے ٹی وی میں ہم چھا جائیں اس کے لیے ہم اس سماج کے ان لوگوں کو بلا کر ان کے پاؤں کو پانی سے دھو کر اور ہم ایک ایک طرح کا کیا آڈمبر کرنا چاہتے ہیں میں چاہوں گا سباپتی مہدے منتری مہدے سے کہ آج ہمارے سفائی کرمی آج جو گرڈر لائن کے اندر جاتے ہیں اور جیریلی گیسوں کی وجہ سے ان کی پرتی ورس تین سے چار ہزار لوگوں کی مرکی ہو رہی ہے تو دیش کے پردان مندری جی کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اتنا خرچہ ہمارے یہ ایکیوپمنٹ اس طرح کے اگر آپ اپلپت کروا دیتے تو آج اس طرح کے پاؤں دوکے اور ٹی وی میں بتانے کی آوے سکتا نہیں تھی ان کے پرتی ساتھی کام اگر کر سکتے ہو تو اس کو ایسے اپکرن ہمیں اپلپت کروانے ہوں گے سباپتی مہدے سباپتی مہدے میں ہمارے گام پنچائتوں کے لیے اور سوائید سوائید نگر پالی کا اور نگر پریستت کے لیے بھی وہ نیم لاغو ہے دو سنثان والا اس میں میرا ایک سجاب ہے کہ ہمارا جنڈر ریسٹو جو بہت ہی چینج ہو رہا ہے تو اس کے لیے میرا سجاب ہے کہ چاہے پتریں دو ہو چاہے تین ہو اس کی ایک یونٹ مانی جائے جس سے بیٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں پروسان ملے گا لوگوں کو اور وہ ہمارے اس کو سمان کرنے کے لیے سباپتی مہدے میں میرے ویدان سببہ چیتر کی بات کروں گا سباپتی مہدے میں نے پتھلی بار جب میں ویدائک تھا میں نے ایک پروسنل لگایا تھا اور اس کا اتر آج دن تک نہیں ملا میرے پروسنل لگانے کے بعد میں میں ہار گیا تھا دوہزار آنٹ میں لیکن اس وقت ہمارے جو ادیق ویدان سببہ کے رہے ہیں سباپتی مہدے ہیں انہوں نے انہوں نے تین ورس تک ایسی ویوستہ کی کہ میرے پاس پرسنوں کے جباب آئے پور ویدائک کو لیکن امانی سا کے نالے کی چوڑائی کا میں نے ایک پرسنل لگایا تھا وہ اس کا جباب آج دن تک جی ڈی اے یا پرساسن دے نہیں پایا کہ کام پر کتنی چوڑائی ہے اور اس امانی سا جس کو آپ دربیبتی ندی ہم کہتے ہیں اس ندی کو ایک نیر میں تبدیل کر دیا اس کی بار کی استیتی میں نے اپنے آپوں سے انیس سو تیہیاسی میں دیکھا تھا اس تانڈے گھوم یہیں تھا جیپن میں اس دن اور آج اس ایک نیر میں اس کو تبدیل کر دیا ہم نے سباپتی مہدے میں نیوزن کرنا چاہوں گا میرے بجان سباچترم میں ایک ہی نگر پالی کا ہے مانے منتری مہدے بہت اچھی طرح سے پریچتے ہیں اور منتری مہدے کی کاری شہلی بہت ہی شاندار ہے میں بتائی دینا چاہوں گا واسطہ میں منتری مہدے سباپتی مہدے میرے ویدان سباچترم میں رانی نگر پالی کا ہے اور رانی نگر پالی کا میں اگنی سمن گاڑی کی ویوستہ نہیں ہے تو میں چاہوں گا منتری مہدے آپ اگنی سمن گاڑی کی ویوستہ کروائیں میں ٹیور اور فائر فائٹر ان کے ساتھ کروائیں ایک میرا سجاوے وہاں پیویلین نہیں ہے پیویلین بھی کروائے ٹریپک پولیس کی ویوستہ نہیں ہے لیکن ایک میرا سجاوے منتری مہدے کہ جہاں پہ بھی وہاں سیوریز ویوستہ نہیں ہے تو آپ جہاں پہ بھی سیوریز لائن کی ویوستہ نہیں کروائیں تین چیزوں کے ساتھ میں سیوریز لائن آپ کروائیں پہلا تو سیوریز سسٹم دوسرا ہے ایسٹی پی اور تیسرا وہاں کے باماساؤں کو آگے لاکھر ایسی جمین اپلد کروائے یا ان کا نام کرن ان کے نام سے کر دیا جائے تاکہ وہ ایسٹی پی سے پانی اس گارڈن کے لیے اپلد ہو جائے یہ تینوں چیز اگر ایک ساتھ ہوگی تو یہ سرتکتہ ہوگی ہماری اور ایک میرا سجاوے منتری مہدے سنگشپت میں جاپور جو ایریٹیز میں ابھی سامل ہوا ہے اور میں وال سیٹی کے اندر میں گھما ہوں اس کے بعد میں جا کے آیا ہوں ایک دن لیکن وہاں کچھ سزاو لوگوں نے ہمیں دیئے کہ صاحب اتنا شاندار یہ جاپور سہر ہے اور اس وقت کی جو ایک جو بیوستہ تھی مکام کی ایک سائز تھی ٹاؤن پلانر نے اس وقت جو ویڈیا درجی نے جو کیا ہے جاپور کا ٹاؤن پلاننگ کیا ہے ایک ہی سمانتہ آپ جہاں پہ بھی جاؤں دیکھے گا ٹیرہ کٹرہ کلر ہے وہ ایک ہماری ہسپیٹلیٹی بتاتا ہے لیکن آج سمجھا یہ ہے منطری مودے کہ سائن بورڈ جگہ جگہ وہاں لگے ہوئے اور ایک اے سی کے ڈبے جگہ جگہ وہاں لگے ہوئے تو میں چاہوں گا کہ آپ وہاں کے لوگوں کو سمجھائش کر کے ان سائن بورڈ کو اتنے بدے لگتے ہیں وہ سائن بورڈ کو ان کے اوپر پوری جاپور کی جو دنیا کا سب سے خوبصورت سہر ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے تو ان سائن بورڈ کو ہٹوانے کی آپ ویوستہ کروائیں اے سی کے ڈبے اور جانے ایسے جو چیزیں ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کے ساپ سترہ سہر وال سیٹی کے اندر تو یہ ویوستہ سفاپتی مودے ہم کر سکتے ہیں آپ کو بہت بہت دنیا واد سریمتی شعباران